نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی دو سو یونٹ استعمال کرنے والے تین ماہ تک اضافے سے مستثنہ سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ بتایا جائے پہلے آپریشنز کا کتنا فائدہ ہوا لوگ دوبارہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں سنیت احت کانسل کو مقصود نشستوں سے متعلق کے سپریم کورٹ کی نئی کاؤزلس جاری فیصلہ فل کورٹ کل بارہ بجے سنائے گی اور سپریم کورٹ سے فیصلہ حق میں آنے کی امید ہے پرویس خرطک نے نا جانے کس دباہ میں گواہی دی راہ نما پی ٹی آئی علی محمد خان کی پروگرام سنٹر سٹیش میں گفتگو ٹیکس پر ٹیکس لگایا بجٹ بھی مرضی کا بنوایا پھر بھی آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ دہرائیا چاروں صوبوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے صوبوں نے آئی ایم ایف کا ذرعی آمدن پر ٹیکس کے نفاظ کا مطالبہ تسلیم کر لیا ذرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے دو دن کا وقت مانگ لیا خیبر پختون کا حکومت نے بھی آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات کیے آئی ایم ایف نے ذرعی انکم پر پینتالس فیسے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا نئے پیکج کے لیے اکٹوبر تک لائف سٹاک سیکٹر کو حاصل انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی بھی شرط نئے پینچن قوانین کے لیے فوج کو ایک سال کی محلت مسلح فوج کے لیے نئی پینچن سکیم کا اطلاق یقم جولائی دوہزار پچیس سے ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پینچن کے حوالے سے فوج کا سٹرکچر مختلف ہے انہیں اپنا پورا سرویس ٹرکچر تبدیل کرنا پڑے گا جس کے لیے انہیں پینچن کے لیے نئے قوانین پر جانے کے لیے محلت دی گئی یہ بھی کہا کہ فائد چاری مہم کے تحت حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پانچ وزارتوں کو ختم کیا جائے گا پی ڈی ڈی کے نقصانات کے باعث اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اب درامدات پر کوئی پابندی نہیں اب کوئی پریشر نہیں کسی چیز کو مسنوع طریقے سے دبائیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ روامہ ہو جائے گا سنی اتحاد کاؤنسل محسوس نشستوں کی حق دار یا نہیں سپریم کورٹ صبح ساڑھے نو بجے فیصلہ سنائے گی فیصلہ تین رکنی ریگلر بینچ ہی سنائے گا کاسٹ نے سواری کر دی گئی چیف جارسز کی زیر سدارت فل کورٹ کا دوسرے روز بھی جلاس پیسلے پر تیرہ جارجز کی مشاورت اچلاس تقریباً چالیس منٹ تک جاری رہا سپریم کورٹ نے منگل کوکیز کا فیصلہ آپ محفوظ کیا تھا پاکستان اور آزربائی جان میں معاہدوں اور مفاہمتی آدھ داشتوں پر دستخط وزیراعظم شہباز صریف کا نومبر میں آزربائی جان کے دورے کا اعلان کہا مہمان صدر سے مراقعات بہت مفید رہی آزربائی جان کے صدر کیامت پر شاہدار استقوال پاک فضائیہ کے تیاروں نے مہمان صدر کا تیارے کا استقبال کیا اکیس توپوں کی سلامی روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے گلدستے پیش کیے وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیر دیگر اہم امور پر گفتگو مہمان کی شکر پڑیاں آمد وزیر داخلہ بھی ساتھ تھے آزربائی جان کے صدر کی قومی یادگار پر حاضری پھول چڑھائے بانی پی ٹی آئی نو مائی کی مجرمانہ سازش میں ملوث تھے زمانت نہیں دی جا سکتی انصداد دہشتگردی لاہور کی عدالت نے زمانت مسترد کرنے کی وجوہات بتا دی حکم نامے میں کہا گیا مبینہ مجرمانہ سازش میں ملوث شخص ریایت کا حق دار نہیں زمانت قبل از گرفتاری بے گنا شخص کو دی جاتی ہے نہ کہ ایسے شخص کو جو دیگر مظاہرین سے مل کر ریاست کے خلاف جنگ کرے حکمت کا تختہ پلٹنے کی مبینہ مجرمانہ سازش میں ملوث ہو حکم نامے میں لکھا گواہان کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے ہدایات جاری کی ان کی گرفتاری کی صورت میں کارکنان کو جمع کیا جائے عسکری تنصیبات سرکاری ملاک اور پولیس افسران پر حملہ کیا جائے حکم نامے میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھی ملزمان نے جواب دیا وہ ان کی ریڈ لائن ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اکسا کر حکومت کو مفلوس کر دیں گے ایٹی سی جج نے حکم نامے میں لکھا بانی پی ٹی آئی کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی بات سمجھ سے بالاتر ہے ایسا شخص وہ تمام حقوق ہو دیتا ہے سابق وفاقی وسیر پرویس خٹک کبانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان سامنے آ گیا ایک سو نفے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عدالت میں دی گیا بیان نے کہا دوزار انیس میں شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریف کیا بتایا گیا برطانی اور پاکستان میں معاہدہ ہوا برطانی میں پکڑی کے غیر قانونی رقم کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا گیا شہزاد اکبر نے کابینہ میں بند نفافہ پیش کیا شہزاد اکبر نے بتایا ایک سو نفے ملین پاؤنڈ پاکستانی حکومت کو واپس کیے جائیں گے مبسمیت کابینہ کے دیگر ارکان کو اعتراض تھا ہم نے معاہدہ کے مندرجات سے آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے بانی پیٹے نے اضافی اجنڈے کی کابینہ سے منظوری لی دفتیشی افسر نے بتایا رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے پنجاب کی جو یوت ہے وہ اس کو ہم کنسٹرکٹیو کاموں میں ان کا زیادہ فوکس ہو تاکہ یہ گہراؤ جلاو گالی گلوچ گربان پکڑ لو سڑک پہ آ جاؤ جلا دو آگ لگا دو میں اس طرح کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے اس طرح کی سیاست کو ہمیں ڈسکاریج کرنا چاہیے یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا اس ملک کو ترقی چاہیے اس ملک کو پروگریس چاہیے جلاو گھراؤ اور گالی گلوچ کی سیاست سے دور رہنا چاہیے ملک ایسی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک کو ترقی چاہیے اس تحکام چاہیے وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب ای بائک کی لانچنگ طلبہ کو بائکس کی چابیاں دیں مریم نواز نے کہا طلبہ کو الیکٹرک موٹر سائکلے دینے کا وعدہ چار ماہ میں پورا کر دیا پنجاب میں ستائیس ہزار طلبہ کو الیکٹرک بائکس دیں گے آج صرف آغاز ہے فیس ٹو میں بائکس کی تعداد پڑھائیں گے بائکس کی ادائیگی کے چاریس ہزار میں سے بیس ہزار پنجاب حکومت دے گی بائک چولی کی صورت میں انشورنس کی سہورت بھی دی گئی وزیراعہ پنجاب سے پی ٹی سی ال گروپ کے صدر کی بھی مراقعات پنجاب میں ڈیجیٹلائزیشن اور ڈیجیٹل کمیونکیشن کے لیے بھی تعاون پر گفتگو آبادی کے دن کے حوالے سے پیغام میں مریم نواز نے کہا پائیدار ترکتی کے لیے پاپولیشن کی اشارہ برقرار رکھنا ضروری ہے خدا رائے سے نہ کرے عوام کے ساتھ ظلم نہ کرے اور آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے ظالمانہ ٹیکسس کا یہ سارے ختم کر دے لوگوں کو بہت مشکلات ہیں آٹا ملنی رہا فلور ملز احتجاجن بند شدید آٹے بہران کا خدشہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے تنازے پر فلور ملز کے ہرطال پندرہ سو انسٹھ فلور ملز بند گندم کی واشنگ رک گئی پیسائی اور آٹا سپلائی بھی معطل فلور ملز کا حکومت اور ایف بی آر کے ساتھ ڈیڈ لاک برقرار چیرمن فلور ملز اسوسییشن کا کہنا ہے ٹیکس جمع کرنا حکومت کا کام ہے ہمارا نہیں چیرمن ایف بی آر کا ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے سے انکار چیرمن ایف بی آر نے کہا آئی ایم ایف کی جانب سے ایک کڑی شرائط آئید ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نہیں کر سکتی ایف بی آر اور دیگر اداروں میں صلاحاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ یقینی بنایا جائے مزیراعظم کی پاکستان کسٹمز اور ایف بی آر کے امور سے مطالعے کی اشلاس میں گفتگو کہا ایف بی آر میں صلاحات اور مکمل ڈیجٹالائزیشن ہماری معاشی بقا کا مسئلہ ہے کسٹمز کا شعبہ پاکستان کی معاشت میں رویڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ملک کے دمام پورٹس پر کسٹمز آپریشن شفاف اور کرپشن فری بنانے کی ہدایت جسٹس آلیا نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئی گورنر پنچاب سلیم حیدر نے جسٹس آلیا نیلم سے حلف لیا وزیراعظہ پنچاب مریم نواز کی تقریب حلف برطاری میں خصوصی شرکت چیف جسٹس آلیا نیلم کے لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال پولس کے چاکو چوبن تستین سلامی دی نامناسب رویہ شاہین افریدی پر مشکلات کے بادل لے آیا پی سی بی کا سخت ایکشن کا امکان ذرائع کے مطابق شاہین نے دورہ انگلنڈ میں کوچ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی کوچ اس نے امریکہ میں بھی شاہین کے خراب رویہ کی شکایت کی بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی زیرے گوھر نہیں لایا جائے گا شاہین افریدی کے ساتھ مزید دو سے تین کھلانیوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے پر مشاورت بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں ڈومیسٹی کے پرفارمر کو زیادہ موقع دینے پر اتفاق بنگلہ دیش کے خلاف تیاری کے لیے تربیتی کیمپ راولپنڈی میں لگانے کا فیصلہ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز ٹیم کا اعلان جولائی کے آخری ہفتے میں متوقع ریڈ بال ہیڈ کو جیشن گلسپی نے سمیداریاں سمبھا لے نیشنل کرکٹ سیڈیم کراچوی آمد کہا بابا راسم سے ملاقات ہوئی چاہتا ہوں وہ اچھا پرفارمر کریں شاہین آفریتی نے سال میں سٹاک سے تین کنا زیادہ بالنگ کی آمیر جمال اچھے آل راؤنڈر ہیں اور آسٹریلیا میں انہوں نے متاثر کیا پوری کوشش ہے ٹیسٹ چیمپینشپ میں اچھے نتائے جائیں دوار ہے آسٹریلیا کے لیے پاکستان شاہینز کا کینٹ نیشنل سٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی بھرپور ٹریننگ گلسپی نے کھلاڑیوں کی راہ نمائے کی سنی اتحاد کی آنسل کے راہ نمائے کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج سنی اتحاد کی عراقین پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ کے باہر پہنچے انصاف لائرز فارم کے وقلہ کی بھی احتجاج میں شرکت ملزمان سے غیر انسانی سلوک نہ کیا جائے فوجی عدالت میں سویلین ٹرائل کے کیس میں سپریم کورٹ کا حکم جسٹس عرفان سعادت نے ریمارکس دیئے ڈرنی جنرل صاحب انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہو سکتا جسٹس محمد علی مزر نے کہا آپ ملزمان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کیوں نہیں رکھتے اٹرنی جنرل کی ملزمان سے اہل خانہ کی ملاقاتوں کی یقین دہانی جسٹس محمد علی مزر نے کہا آپ کو ہمیں اصل فیصلے میں غلطی دکھانا ہوگی اپیل میں عدالت نے اصل فیصلے میں غلطی کو دیکھنا ہوتا ہے جسٹس جمال خان بندوخیل نے پوچھا ملزمان کا اگر جسمانے ریمارن ختم ہو گیا تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہیں اٹرنی جنرل نے بتایا ملٹری کورٹس میں جوڈیشل ریمارن نہیں دیا جاتا سماعت غیر معینہ مدت تک ملتبی آپریشن ازمی استحکام پورے ملک میں نہیں ہوگا اس کو شاید کوئی اور رنگ دے دیا کیا بفاقی پس نے داخلہ محسین اکفی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بریفنگ کہا حکومت طالبان کو رہا کیا لیکن انہوں نے اچھا برطاود نہیں کیا حکومت پاکستان کا طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہم نے ان کو جیلوں سے نکالا ہم سوچ رہے تھے یہ اچھے طریقے سے رہیں گے انہوں نے اپنے گروپس بنا لیے ہیں نشرت کردوں اور شہریوں کے قاتلوں سے کوئی بات نہیں ہوگی پاکستان کا واسے اور دو ٹوک مواقف ترجمان دفتر کارچا ممتاز زہرہ ولوش نے کہا پاکستان افغان شہریوں کی دوہری شہریت کو تسلیم نہیں کرتا بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل الزام تراشیاں کر رہا ہے باچہ خان انٹرنیشنل سعوثی ائرلائنز کے تیارے کی لینڈنگ گیر میں آکھ لگئی لینڈنگ کے بعد بائر لینڈنگ گیر میں آکھ لگی فارن رسکی حکام کو بلا لیا گیا مسافروں اور عملوں کو سلائیڈ کے سر یہ اتارا گیا صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کی ملاقات بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ آصف زرداری کا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے منصوبوں کی جلد تکمیل پر سو بجلی بلس میں ٹیکسیس کی بھرمار وزیر طبانائی اور سیکیٹری پاور ڈیویین بھی گھبرا گئے بجلی سارفین سے سلانہ 860 عرب کی ٹیکس وصولیوں کا انکشاف قومی اسمبلی کی طبانائی کمیٹی کے اجلاس میں دعائیاں سیکیٹری پاور ڈیویین نے کہا ایف بی آر نے پاور سیکٹر کو ٹیکس کولیکشن ایجنٹ بنا دیا ہر کیٹیگری کے بجلی بل میں 18 فیصد جی ایسٹی شامل ہے بجلی سارفین پر ٹیکسیس کا بوجھ ہے وزیر طبانائی اور ویس لگاری بولے بجلی کی مانگ میں 10 فیصد تک کمی ہو چکی زیادہ مہنگے آئی پی پیس سے معاہدے ختم کرنے کا جائزہ لے رہے ادھر نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافی کی منظوری دے دی دو سو یونٹ استعمال کرنے والے تین ماہ تک اضافے سے مستثنہ پشاور میں لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں کا گریڈ سٹیشن پر دھاوا گریڈ سے بشلی زبردستی بحال کراتی مظاہرین کی پیسکوں کے خلاف شدید نارباسی ترجمان پیسکوں کے مطابق گریڈ سٹیشن کے فیڈرز پر ستر فیصد سے زائد لاؤسز ہیں لکھی مروت کے سرائے نارنگ گریڈ سٹیشن پر بھی حملہ مظاہرین کا پتھرہ اور توڑ پھوڑ میٹرز اٹھا کر باہر پھینک دیئے رہنما ایمکی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مشورت کا سب سے بڑا زخم پاور سیکٹر کے لاؤسز ہیں کہ الیکٹر کے حوالے سے پرائیوٹائزیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا ایک سزائد کمپنیوں کو بچھلے کے ڈسٹیبیوشن دینے کی ضرورت ہے تمام ڈسکوز کو پرائیوٹائز کر دینا چاہیے ہنیمون ٹائم اوبر ہو گیا اب ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے عوام پاکستان پارٹی نے فون ٹائپنگ سے متعلق حکومتی نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ درجمان عوام پاکستان پارٹی کا کہنا ہے نوٹیفیکیشن جمہوری ریاست کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے جماعت اسلامی کا ڈی چوک دھرنا مؤخر چوبیس جولائی کو دھرنا دیا جائے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ایام آشورہ کی وجہ سے دھرنے کی تاریخ تبدیل کی جمعہ کو ملک پر میں احتجاج کریں گے چوبیس جولائی کو غافر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے لاہور میں لڑکیوں کا لڑکے پر تشدد کا کیس متاثرہ نوجوان نے سیشن کونٹ سے رجوع کر لیا موقف اپنایا ٹک شوک پر کام کے دوران بدترین تشدد کیا گیا پولیس صلاح کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے کینیا میں ٹیکسوں کی خلاف عوام کا احتجاج سادھر نے تمام بسرہ کو بڑھ طرف کر دیا صرف وسیر قارجہ اور نائب وسیر آسم ہی باقی بچے بھارتی ریاستت اتر پردیش میں آسمانی بجلی گرنے سے 38 ہلاکتیں محکمہ موسمیات کی مزید پانچ روز شدید بارشوں کی پیشک ہوئی